عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصبان اللہ ونیم الوکیل ونیم النسیر ونیم المولا ونیم النسیر والاقبت للمتقین والجنت للمومنین والنار للآسین السلاة والسلام والتحییت والکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبین سیدنا ونبینا وشفی زنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولا ومولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتی تیبین التاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المزلومین اللہ وزہب اللہ انہم الرج وطہرہم تطہیرہ اللہ رحمہ صلی اللہ رحمہ محمد وعلا نتو دائمتو علا آدائہم ومنکر فزائلہم وغاسب حقوقہم عجمین من اللیل الا قیام یوم الدین اما بادو فقط قال الحکیم فی قرآن کریم بسم اللہ ورحمہ الرحیم اِنَّا آتَيْنَكَ الْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَارِ حضرت اگرامی قدر بزرگانِ محترم اور عزادرانِ شہزادی فاطمہ زہرہ السلام اللہ علیہ کیونکہ آج سے شہزادی کے مخصوص ایام شروع ہو گئے حالکہ مجالس کا سلسلہ شروع ماہ سے ہی ہے آج تو پہلی تاریخ ہو گئی الحمدللہ لوگوں کو جیسے جیسے شعور پیدا ہو رہا ہے زہرہ کی مجلسیں بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے لوگوں کو حق کا پتا لگ رہا ہے پھر زہرہ کے حق کو بھی دنیا جان رہی ہے کہ حق کسے کہتے ہیں یہ میرے بھائی عزامین صاحب کی محبت بہت محبت کرتا ہوں میں ان سے انکان نہیں کر سکا تھک ہوا بہت ہوں لیکن میرے بھائی نے کہا کہ میں نے کہا یہ مسئلہ نہیں ہے کوئی میں شاہللہ چلتا ہوں اور نہ مجھے کوئی مجمع کی برواہ ہوتی ہے اس لیے اگر آپ شعور کی آنکھوں سے دیکھیں تو مجلسوں میں بہت مجمع ہوتا ہے شعور کی آنکھوں سے اگر دیکھیں تو مجمع میں معرفت کی آنکھوں سے دیکھیں تو مجلسوں میں بہت مجمع ہوتا ہے بس یہ ہے کہ کوئی اس مجمع کو دیکھ لیتا ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے جو مجمع دکھائی دیتا ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ دکھائی دیتا ہے جو غائب رہتے ہیں آسمان کے ملک انبیاء فرشتے رسول وہ سب یہاں مجلس میں تشریف فرما اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کی مجلس میں آئے یا نہ آئے لیکن سیدہ کی مجلس میں انبیاء کو آنا ہے وہ کیوں آنا ہے کہ جب انبیاء کا سردار آئے گا تو لشکر تو آئے گا اس علوات پڑے محمد والے محمد بارحل یہ سلسلہ جس نے بھی شروع کیا ہے اور جس نے بھی اس میں تعاون کیا ہے اور انشاءاللہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا شاید میرے خیال سے یہ بہت اچھی بات ہوگی جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں جو ابھی باقی ہے اور انشاءاللہ باقی رہیں گے ان کے ارواح کے لئے آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الر محمد ایک ملجل کے صلوات پڑھ لے ہیں اللہ حمد صلی اللہ حمد انشاءاللہ مطمئن ہو کے سنیے بلکل آپ بہت کافی ہیں اس لیے کہ اہلِ بیت کو کونٹیٹی کی ضرورت نہیں ہے کوالٹی کی ضرورت ہے حسین نے کرولا میں بہتر کو چنکے بتایا ہمیں لاکھوں نہیں چاہیے بہتر مل جائے یہی کافی ہے لاکھوں پہ بھاری ہے تو کبھی بھی آپ یہ نہ سوچا کریں کہ ہم بہت کم ہیں آپ بہت ہیں ایک چاہنے والے کی قدر بہت ہے شہزادی زہرہ کے دل اگرچہ آپ تو بہت کافی ہیں ماشاءاللہ تو لائق تعظیم ہیں وہ علماء وہ مرجع وہ مشتہید وہ مولانا وہ قبلہ جنہوں نے ذکر زہرہ کو جاری کیا ہے جنہوں نے شہزادی زہرہ کی مجلس کو منعقد کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان کی قدر جو ہے وہ شہزادی زہرہ کے دل میں کیا ہے کہ جہاں دیکھئے جہاں ساری مجلسوں کا کرنا اور سننا مستحب ہے وہاں شہزادی فاطمہ زہرہ کی مجلس کو سننا واجب ہے شہزادی زہرہ کی مجلس کو کرنا واجب ہے اس لیے کہ ضروری ہے کہ دنیا کو بتایا جائے مجلسوں کے ذریعے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کا حق کیسے چھینہ گیا اور میں یہ نہیں مانتا کہ جو سچا مسلمان ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رسول کا کلمہ پڑھے وہ رسول کی بیٹی کو نہ مانے جو رسول کا کلمہ پڑھے وہ رسول کے نوازوں کا نہ مانے یہ ناممکن ہے سچا مسلمان یہ نہیں کر سکتا ہاں جو یہ کرتا ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھتا اور فاطمہ کو نہیں مانتا اور حسنین کو نہیں مانتا نہیں اس کے اسلام میں شک ہے اس لیے کہ حسین ہمارے ہی تھوڑا ہی ہے شہزادی زہرہ ہماری ہی تھوڑا ہی ہے نہیں ان سب کی ہے جو ان کے بابا کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ان کے بابا کا کلمہ پڑھتے ہیں آلِ محمد ان سب کے ہیں اب وہ تو جہلا ہے لوگ کو جو مخصوص کرتے ہیں کہ حسین ہمارے ہیں فاطمہ ہماری ہے اور کسی عالم نے کہہ دیا یہ کس سے بڑی کم بختی ہے کہ اتنے اچھے حسین کو ایک شیعہ کو سوپ دیا سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد اس لیے کہ فاطمہ کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہیں اللہ نے حدیثِ قدسی میں فرمایا یا محمد اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا پھر فرمایا یا علی اگر تمہیں خلق نہ کرتا تو محمد کو خلق نہ کرتا پھر فرمایا اے محمد علی اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو نہ تمہیں خلق کرتا نہ کائنات کو خلق کرتا تو ماننا پڑے گا یہ کائنات جو خلق ہوئی ہے وہ زہرہ کے صدقے میں ہوئی ہے جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے اگر وہ روئے اگر اس کا حق چھنا جائے تو رسول کے دل پہ کیا گزرے گی دیکھئے جب شہزادی کا اخدعہ انشاءاللہ موضوع پہ ڈسکس ہوگی جب شہزادی کا اخد ہوا تو اہل سنت نے بھی لکھا ہے اپنے کتابوں میں پوچھا گیا رسول نے پوچھا اللہ تُنہیں میری بیٹی کا اخد تو پڑھ دی آسمان پر مہر کیا ہے آوازِ خدای اے میرے حبیب ہم نے آپ کی بیٹی کا مہر ایک چوتھائی زمین کو رکھا ایک چوتھائی زمین کو رکھا یہ ہے شیعہ روایت اور ضائمین صاحب سننی روایت کیا ہے سننی مورخ ہونا یہ لکھا ہے کہ فاطمہ کا مہر اللہ نے ایک چوتھائی زمین کو نہیں رکھا بلکہ ساری زمین کو فاطمہ کا مہر رکھا ساری زمین کو فاطمہ کے مہر میں دیا تو پھر زمین فاطمہ کی ہے اب اگر اس پہ کوئی سجدہ کرتا ہے اور اس کے دل میں حب فاطمہ نہیں ہے تو کیا ہوا سجدہ بیکار پڑھی ہوئی نماز بیکار رکھا ہوا روزہ بیکار سلوات پڑھیں محمد والے محمد والے زمین پر چلنا حرام ہے زمین پہ چلنا حرام ہے بغز فاطمہ زہرہ لے کر زمین پہ چلنا حرام ہے ابھی تو ہم نے یہ سنا تھا کہ صرف کھانا حرام ہوتا ہے اب چلنا بھی حرام ہے جب لوگ محشر کے میدان میں پہنچیں گے اللہ ہماری نمازے ہمارے سجدے ہمارے روزے ہمارے حج ہماری زکاة اللہ کی آواز آئے گی یہ بتاؤ فاطمہ کی محبت دل میں ہے یا نہیں ہے اگر فاطمہ کی محبت دل میں نہیں ہے تو کیے ہوئے سجدے بیکار ہو جائیں گے اس لیے کہ اللہ نے فاطمہ کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے تو ازادارو وہ بیٹی وہ شہزادی زہرہ جو آیتِ کریمہ پڑھی ہے اس پہ انشاءاللہ مجلس ہوگی کیا یہ کوئی سنتِ رسول ہے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے کسی سے پوچھئے آپ سوال یہ کیا سنتِ رسول ہے کہ کوئی بی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے نہیں نہیں بیٹی کھڑی ہو یہ عدب ہے بیٹی کھڑی ہو یہ عدب ہے کمال ہو گیا ہر باپ کے لیے اس کی بیٹی کھڑی ہو جائے تو یہ عدبِ اسلامی ہے لیکن اگر رسول کسی کے لیے کھڑا ہو جائے آگے کا جملہ سناؤں گا یہ رسول کون ہے یہ یہ کیا چھوٹا سے رسول ہے کیا یہ چھوٹا سے نبی ہے نبی ہے نبیوں کا سردار اگر اس کی اس کی اس کی مدد اور نسرت کا قرار نہ کرے تو کسی نبی کو نبوتیں نہیں مل سکتی ہے توجہ کے جائے گا کیونکہ نبی ہے نبیوں کا سردار تو روایت ہے حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف ہے دو ہی حدیث ہے شہزادی کے بارے میں ہیں اِزَا دَخَلَتْ فَاطِمَہَ قَامَ رَسُولَ اللَّهُ جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے تو اب یہ سمجھ لیے تنہا محمد کھڑے نہیں ہو رہے آدم بھی اٹھ گئے نو بھی اٹھ گئے عبراہیم بھی اٹھ گئے اما جس کی تعظیم کے لیے سارے انبیاء اٹھ جائے اسے کہتے ہیں محمد اور محمد جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں اور کیا آپ نے جس کی تعظیم کے لیے سارے انبیاء اٹھے وہ ذات محمد ہے اور محمد جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے وہ فاطمہ ہے ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے توجہ کیجئے گا ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے اب ذرا سوچئے ارے جو اس کے لیے رحمت بن جائے جو آلمین کے لیے رحمت ہو آلمین کے لیے رحمت کون ہے کون ہے فاطمہ اپنے باپ کے لیے نہیں آلمین کے لیے رحمت ہے عظمت فاطمہ فضیلت فاطمہ کرامت فاطمہ دیکھئے کائنات کی مولانا صاحب کائنات کی دو ہی ایسی بیٹیاں ہیں اس کلیبر کی کہ جو اپنے باپوں کا حوالہ بنی ہیں ورنہ ہر بیٹی کا باپ اس کا حوالہ بنتا ہے سمجھ رہے ہیں نا جملہ ہر بہن کا بھائی اس کا حوالہ بنتا ہے ہر باپ اپنے بیٹے کا حوالہ بنتا ہے کائنات کی دو ہی بیٹیاں اس کلیبر کی کہ جو اپنے باپوں کا حوالہ بنیاں ایک فاطمہ زہرہ ایک زینب ایک فاطمہ زہرہ ایک زینب کیسے بنی حوالہ نبی نے کیا فرمایا فاطمہ انتی ام ابیہ تو اپنے باپ کی ماں ہے حوالہ بتانا وہ کیسے بنی ہم نے تاریخ میں یہ دیکھا کہ فاطمہ کسی کے در پہ نہ گئی سب فاطمہ کے در پہ آئے نبی بھی فاطمہ کے در پہ آئے توجہ کیجے گا ولی بھی فاطمہ کے در پہ آئے امام بھی فاطمہ کے در پہ آئے کیسے حوالہ بنی اگر نبی بیٹی کا حوالہ بنتے اگر علی فاطمہ کا حوالہ بنتے اگر حسن و حسین فاطمہ کا حوالہ بنتے تو حدیثِ قصہ کے جملے ایسے نہ ہوتے لیکن حدیثِ قصہ میں کیا آیا ہے ہم فاطمہ تو وَأَبُوْهَا وَبَالُوْهَا وَبَنُوْهَا اللہ نے یہ نہیں کہا تو جو کیجے گا اللہ نے یہ نہیں کہا یہ رسول کی بیٹی یہ علی کی زوجہ یہ حسن و حسین کی ماں بلکہ تعرف کیسے کرایا یہ فاطمہ کا باپ ہے یہ ہے یہ فاطمہ کا شوہر ہے یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں یہ بتانا خداوندِ عالم کا حدیثِ قدسی میں یہ بتا رہا ہے فاطمہ کسی کی محتاج نہیں سب فاطمہ کے محتاج ہے سلام فاطمہ کسی کی محتاج ہے کوئی امامت لینے کے لیے آیا کوئی نبوت لینے کے لیے آیا کوئی رسالت لینے کے لیے آیا دیکھئے ایک جملہ کہہ دوں دو چیزیں ایسی ہیں جو ناموں کی محتاج نہیں ہیں دو چیزیں ناموں کی محتاج نہیں ہیں وہ اپنے مستحق کو خود تلاش کر لیتی ہے وہ کیا ہے ایک ہے درود ایک ہے لانت آہا 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 ایک ہے درود ایک ہے لانت جب بھی آپ درود پڑھیں گے نام لینے کی ضرورت نہیں ایٹومیٹک اپنے مستحق کے باز پہنچ جائے گا جب بھی آپ لانت پڑھیں گے نام بتانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آپ نام لے کے محدود کر دیں گے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو شہزادی زہرا کہ جس کی محبت پہ تمام انبیاء کی نبوتوں کو رکھا گیا اسے زہرا کہتے ہیں سورہ کوثر میں نے پڑھا جو آپ کو بھی یاد ہوگا بظاہر بہت چھوٹا ہے لیکن چیلنج بہت بڑا بنا ہے قرآن کا چھوٹا سورہ ہے لیکن چیلنج تمام مکہ کے کافر اور مشرقوں کے لیے چیلنج بن گیا اس لیے کہ جب کافر اور مشرقوں نے قرآن کو جھٹلایا کہ یہ دنیا کی کتاب ہے فاتوب سورتن تو اللہ کی قرآن میں آیا تھا کہ اچھا اگر یہ دنیا کی کتاب ہے تو چھوٹا سورہ لیا ہو ایسا سوجہ کیجئے گا کتنے بڑے سورے ہیں قرآن میں سورہ ابراہیم سورہ بقرا بہت بڑے سورہ آل امران لیکن جب کافروں کا جواب دینا چاہا پروردگار نے تو اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ کعبے کی دیوار پہ سورہ ابراہیم چپکا دو سمجھو کیجئے گا سورہ آل امران لگا دو سورہ بقرا لگا دو بلکہ کہا کہ میرے حبیب کعبے کی دیوار پہ سورہ کوسر لگا دو سورہ کوسر لگا دو اور جب لکھا گیا کعبے کی دیوار پہ سورہ کوسر اور جب کافی رائے جو ابھی تک کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن کو یہ تو دنیاوی کلام ہیں جب سورہ کوسر کو پڑا تو بڑے بڑے شورہ اور بڑے بڑے عدیب اور بڑے فسی بلیق نیچے کیا لگ گئے لیسا کلام البشار یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے تمجھو کیجئے گا اما جب دنیا سورہ کوسر کا جواب نہ لاسکی تو صاحب کوسر کا جواب کیسے لاسکتے ہیں سلمات بیجے محمد والے محمد پہ اچھا آپ کے علاقے کی روایت سنا دوں کتاب کا نام ہے سیرت النبی اور موریق کون علامہ شبلی نومانی آپ کے پڑوس کے جب اللہ نے نبی کے بیٹے کو لے لیا دنابے قاسم ابراہیم کو اٹھا لیا تو کافروں نے نبی کو تانہ دینا شروع کیا کہ اب تو محمد کی نسل ختم ہو گئی اب تو اللہ کا دین آگے نہیں بر پائے گا اس لیے کہ ایک بیٹا تھا وہ چلا گیا مر گیا انتقال کر گیا اب کون بڑھائے گا دین کو توجہ کی جائے گا کافروں نے لا وارسی کا تانہ دیا نبی کو کہ اب تو محمد لا وارس ہو گئے یہ بات سیرت النبی میں شبلی نومانی صاحب نے لکھی ہے کہ جو نبی کو لا وارسی کا تانہ دے وہ کافر بھی ہے مشرق بھی ہے توجہ کی جائے گا کیا کہا جو نبی کو لا وارس کہے وہ کافر بھی ہے مشرق بھی ہے میں کہوں گا اپنی بات پہ قائم رکھنا توجہ کی جائے گا ارے جو کل نبی کو لا وارس کہے وہ مشرق بھی ہے کافر بھی ہے آگے چل کر تخت پہ بیٹھ کر کوئی نبی کی بیٹی کو لا وارس کہکے وہ واپس کر دے اس کے بارے میں کیا خیال ہے سواد پڑے محمد والے محمد پر اس کے بارے میں کیا خیال ہے وہ بھی تو کافر ہوگا جو طفل بیٹھ کر نبی کی بیٹی کو لا وارش کہ کے واپس کر دے اللہ کی آواز آئی میرے نبی سب کی نسلیں مٹ جائے گی لیکن فاطمہ کی نسل قیامت تک رہے گی فاطمہ کی نسل تو سورہ کاؤسر لوگ کہتے ہیں قرآن میں فاطمہ کا نام کہاں ہے عیسائیوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہمارا عیسیٰ افضل ہے تمہارے محمد سے ہماری مریم بی بی افضل ہے تمہاری فاطمہ سے اب اگر یہ کوئی سوال کرے مسلمانوں سے ان کے پاس ہے کوئی جواب کیا جواب دیں گے اس لیے کہ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ چلے گئے محمد تو توجہ کیجئے گا آہستہ سے سولی جی بھئی یہ تو یہی کہتا ہے نا ہے ہی نہیں محمد اور عیسائی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے محمد چلے گئے ہمارا عیسیٰ زندہ ہے تمہارے نبی محمد چلے گئے ہمارا عیسیٰ زندہ ہے شیاؤ کے علاوہ کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا ہم کہیں گے عیسائیوں ناز مت کرو ہمارا محمد ہے رہے گا گیا نہیں ہے تم کہتے ہو عیسیٰ زندہ ہے بس دیکھ لینا عیسیٰ افضل ہے یا محمد افضل ہے مریم خاموش نہ رہیے گا جملہ سن کے مریم افضل ہے یا شہزادی زہرہ افضل ہے جب قیامت ہوگی تو ذرا دیکھ لینا عیسیٰ کا بیٹن مریم کا بیٹا بھی آئے گا زہرہ کا بیٹا بھی آئے گا کون نماز پڑھائے گا کون نماز پڑھے گا اگر زہرہ کا بیٹا نماز پڑھا دے تو زہرہ افضل مریم کا بیٹا نماز پڑھا دے تو مریم افضل سنوات پڑھے محمد و آلہم زہرہ کے گیارہ بیٹا ماسو زہرہ کے کہتے ہیں نام نہیں آیا قرآن میں مریم کا نام آیا آیا اس میں کوئی شک نہیں آیا جناب مریم کا نام سورہ بھی ہے جناب مریم کے نام سے اور کم از کم بیس بار قبلہ جناب مریم کا نام قرآن میں آیا ہے کہتے ہیں مریم کا نام آیا ہے یہی سوال ایک عیسائی نے ایک حاکم کے دربار میں کر لیا کہ دیکھو ہماری مریم کا نام قرآن میں آیا ہے ہماری مریم افضل ہے آپ کی فاطمہ زہرہ سے سارے لوگوں نے کہا ہاں آیا تو ہے نام تو آیا ہے مان لیا یعنی تصور کر لیا کہ عیسیٰ بھی افضل ہے اور مریم بھی افضل ہے ایک کھڑا تعلی کا چاہنے والا اس نے کہا نہیں میری بی بی زہرہ افضل ہے میرے نبی افضل ہے عیسیٰ حاکب کہتے نے کہا کیا دلیل ہے کہا تو تو حاکم ہے تو تو بادشاہ ہے دلیل تیرے سامنے ہے بادشاہ درباروں میں توجہ کیجئے گا کنیزوں کا نام لیتا ہے محرم کا نام نہیں لیتا نہیں سمجھے اب دوبارہ ترجمہ کر کے مریم کے معنی کیا ہے قبلہ کنیز اللہ کی کنیز مریم کے معنی کیا ہے آبیدہ عبرانی زمان میں مریم کے معنی آبیدہ زاہدہ آبیدہ زاہدہ کسے کہتے ہیں جو بہت زیادہ عبادت کرے نام اللہ نے اسی لیے قرآن میں لے کے بتایا کہ جس کو تم خدا مان رہے ہو وہ میری بہت بڑی آبیدہ ہے تو اگر خدا ہے تو کس کی عبادت کرتی ہے اگر خدا ہے تو کس کی عبادت کرتی ہے فاطمہ کا نام ہے فاطمہ کے نام کا اللہ نے پردہ رکھا ہے کبھی کاؤسر کے ذریعے کبھی اہد القبر کے ذریعے کبھی لیلت القدر کے ذریعے پردہ رکھا ہے اللہ نے زہرہ کے نام کا اما جنابِ مریم جب جنابِ عیسیٰ کی ولادت قریب آئی تو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قالتِ الملائکة و یا مریم اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَاكِ وَتَحَرَكِ وَاسْتَفَاكِ کیا ملک نے آگے جنابِ مریم سے کہا بشارت دی کہ اللہ نے تمہیں چُل لیا چُلنا سمجھتے ہو نا اور چُلنے کے بعد تمہیں پاک کیا مریم کا چُلنا بتا رہا ہے دیکھیں چُناؤں وہیں ہوتا ہے جہاں ایک صفت کے بہت سے دعوے دار ہو توجہ کیجئے گا بھئی چُناؤں وہیں ہوتا ہے جہاں ایک صفت کے بہت سارے داروں مدار ہو مریم کے چُناؤں نے بتایا کہ مریم کے زمانے میں اچھے لوگ اور بھی تھے لیکن اللہ نے ان سب میں سے مریم کو چُنا اور عزاداروں اللہ نے مریم کے پاس ملائکہ بھیجے خود گفتگو نہیں کی یہ ہے مریم جو اللہ ملائکہ کو بھیجتا ہے یہ فاطمہ ہے ملائکہ نہیں بھیجے بلکہ کیا کہا انما یرد اللہ ویزہبا قوم ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ہر رس سے پاک کیا ہے سلوات پہلے محمد والے محمد خود گفتگو یہ پرور دیکھا اللہ نے خود کا انما یرد اللہ ویزہبا ہمارا ارادہ یہ ہے مریم کے پاس بھیجا ملک کو زہرہ سے خود گفتگو کی تو جب جناب عیسیٰ کی ولادت قریب آئی کون ہے جناب مریم جو بیت اللہ کی خدمت کرتی ہے بیت المقدس کی خادمہ کہلاتی ہے بیت المقدس کی ہے ماسومہ لیکن جب جناب عیسیٰ کی ولادت قریب آئی اور بیت المقدس کی طرف جانے لگی تو اللہ کی آواز ہے مریم یہ میرا گھر ہے زچہ خانہ نہیں ہے یہ میرا گھر ہے زچہ خانہ نہیں ہے ماسومہ بی بی ماسوم بیٹا توجہ کی جگہ ماسومہ بی بی ماسوم بیٹا لیکن اللہ نے کہا مریم میرا گھر ہے زچہ خانہ نہیں ہے قربان ہو جائے علی کی ماں پر جب علی کو دنیا میں آنا ہوا تو آواز یہ نہیں آئی کہ میرا گھر ہے زچہ خانہ نہیں ہے آواز خدا آئی علی کی ماں آجاؤ اندر دروازے سے نہیں دیوار میں دربرا کے بلاؤں گا سلامت پڑے محمد والے محمد یہ علی کی ماں کی حظمت ہے عزال عزال عزال우 زنا اچھا کہ جب شہزادی زہرہ کا ذکر ہے تو مولا علی کا بھی ایک جملہ سن لیجیے کیوں سن لیجیے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا نبی نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ کا کوئی ہمسر کفو نہ ہوتا کفو کے مطلب ہے same to same ذرہ برابر فرق نہ ہو توجہ کیجئے گا ذرہ برابر فرق نہ ہو تو ماننا پڑے گا جو فضیلت علی کی ہے وہ فاطمہ کی ہے جو فاطمہ کی ہے وہ علی کی ہے تو ایک جملہ سن لیجیے لوگ کہتے ہیں یہ کون سے فقر کی بات ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے یہ تو تمہارے علی کا شرف ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کر لیا یہ علی کا شرف نہیں ہے کعبے کا شرف ہے علی کا شرف نہیں ہے دلیل دے رہا ہوں میں یہ علی کا شرف نہیں ہے کہ علی کعبے میں پیدا ہو گئے یہ کعبے کا شرف ہے کہ اس میں علی پیدا ہو گئے دو جملوں میں بات قسم دو جملوں میں دیکھیں یہ علی کا شرف ہے کہ کعبے میں پیدا ہو جائے یا کعبے کا شرف ہے کہ اس میں علی پیدا ہو جائے اگر علی کی ماں عام دروازے سے جائے تو یہ علی کے لیے شرف ہے کہ کعبے میں پیدا ہو جائے اور اگر علی کی ماں عام دروازے سے نہیں دیوار میں در بن جائے تو یہ کعبے کے لیے شرف ہے کہ علی پیدا ہو جائے تاریخ نے دیکھا ہے کہ علی کی ماں عام دروازے سے نہیں گئی ہے بلکہ دیوار میں در بنا ہے تو سورہ کوسر زہرہ کسان میں ہے اللہ نے پردہ رکھا فاطمہ کے نام کا جب ترجمہ کریں گے آپ کیا کریں گے اِنَّا آتَا اِنَّا کَلْ کوسر اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے تجھے کسرتِ اولاد عطا کی لوگوں نے ترجمہ کیا کیا کہ نہیں کسرتِ اولاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرمارا اے حبیب ہم نے تجھے نہر عطا کی کسر عطا کیا کمال ہے اللہ نے نبی کو دیا تھا ایک بیٹا نبی مایوس ہوئے اللہ کی آوازہ ہی میرے نبی مایوس کیوں ہوتا ہے کہ پروردگار تُو نے ایک بیٹا دیا تھا کافرتہ نہ دے رہے اللہ کی آوازہ ہی میرے حبیب مایوس مت ہو ہم تمہیں ایسی شیعتہ کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو بتائیے مجھے سوچ کے بتائیے اگر آپ کو لگی ہے پیاس اور دے دیا جائے آپ کو کھانا تو پیاس بجھے گی یا آپ کو لگی ہے بھوک اور پہلے دیت پلا دیا جائے پیٹھ بھر کے پانی بھئی اللہ کی عدالت کا تقاضہ یہ ہے اگر بیٹا لیا ہے تو بیٹے کے بدلے بیٹا ہی تو دے نہیں گوھر کے آپ نے تو یہ ترجمہ کہاں سے ہوگا ضرورت ہے بیٹے کی اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب ہم نے تجھے کوسر عطا کیا تجھے نہر عطا کی تجھے پانی عطا کی تو عقل کے اندو سوچتے لو ارے جو چیز لیتی ایسی تو عطا کرے گا کیا تمہاری اقلوں میں نہیں جب اللہ نے نبی کے بیٹے کو لے لیا تو اللہ کی عدالت کا تقاضہ ہے یا تو بیٹا دے تاکہ بیٹے کی کمی پوری ہو جائے یا پھر کوئی ایسی شہدے کہ بیٹے کی کمی کو پورا کر دے اللہ کی آواز آئی میرے حبیب گھبرانہ دوں گا بیٹی ساری دنیا کے بیٹوں کی نسلیں منقطع ہو جائے گی تیری بیٹی کی نسل قیامت تک باقی رہے گی اچھا یہ جو سورہ کوسر میں لفظ ہے پورے قرآن کو تلاش کریے پوچھئے حافظ سے جا کے کل کہ بھائی اس سورے کے علاوہ یہ تینوں لفظ کسی اور جنگہ قرآن میں دکھا دے کوئی کہیں نہیں بلیں گے سورہ کوسر کے سیوا کوسر ونہر ابتر پورا قرآن تلاش کریے صرف سورہ کوسر میں بہت سارے الفاظ اللہ نے قرآن میں دورائے ہیں انہا انزلناو فی لے لے دل کا دورائے ہیں بہت سارے لیکن پروردگار تو نے سورہ کوسر کے الفاظ کیوں نہیں دورائے جواب سنیے گا جہاں بہت ساری آیتیں اور الفاظ اللہ نے قرآن میں دورائے ہیں لیکن سورہ کوسر کے الفاظ اللہ نے قرآن میں پھر سے نہیں دورائے آوازِ خدای کی تو پاگل ہے ارے یہ دنیا کا دستور ہے جو اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے وہ پھر کسی کو نہیں دیتا میں تو کائنات کا خالق ہوں ارے اپنے محبوب کی بیٹی کی شان میں جو لفظ اتر گئے وہ پھر کسی کو نہ ملیں گے جو اس کے دشمن کی شان میں اترے وہ بھی کسی کو نہ ملیں گے سلام آباد برمحمد برے پران میں کئی نہیں ملیں گے صرف اسی سورہ کوسر میں سورہ کوسر زہرہ کی شان میں نازل ہوا ہے سورہ کوسر چیلنج ہے کافروں کے موپے تماشا ہے فاطمہ جب بھی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے حدیث بہت مشہور معروف ہے کونسی فاطمہ تو بس اتو میں نہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے پھر کیا فرمایا فاطمہ ہے روحی فاطمہ میری روح ہے آپ کہیں سے زندہ ہے روح سے اگر روح نکل جائے جس مردہ رسول کیا کہہ رہا ہے غور نہیں فرمایا فاطمہ میری روح ہے فاطمہ کو الگ کروگے تو رسول بھی نہیں ملے گا آہستہ سے سن رہے ہیں آپ فاطمہ کو الگ کروگے تو رسول نہیں ملے گا دیکھئے جسم کا کوئی وجود نہیں ہے روح کا وجود ہے تو اس کا مطلب فاطمہ کو تسلیم کرنا پڑے گا پھر نبی نے فرمایا میں پھول ہوں فاطمہ خوشبو ہے میں پھول ہوں فاطمہ خوشبو ہے ہے کسی پھول کی اوقات بنا خوشبو کے خوشبو نکال دو پھول کی اہمیت ہے پھر نبی نے فرمایا میں سورج ہوں فاطمہ کرن ہے میں سورج ہوں فاطمہ کرن ہے سورج آپ کو ایسے ہی نہیں دکھائی دیتا جی آپ غور فرمائیے گا میڈیکل پڑھئے گا سائنس پڑھئے گا تحقیق کریے گا سورج کی پہچان جب ہوتی ہے جب کرن زمین پہ پھیلتی ہے نبی کہہ رہے ہیں میں سورج ہوں فاطمہ کرن ہے ارے جب تک فاطمہ کو نہیں مانو گے تو سورج نکلنے کے بعد بھی اندھیرہ ہی نظر آئے گا سورج نکلنے کے بعد بھی اندھیرہ ہی نکلنے پائے گا فاطمہ کو فاطمہ جس سے فاطمہ راضی اسے اللہ راضی ہے جس سے فاطمہ ناراض اسے اللہ ناراض فاطمہ کو راضی کرو آئیے سنا ہوں آپ کو حدیث جو آپ نے ذکر زہرہ کیا ہے جابر کا نام سنا ہے نا جابر بیٹھے ہیں پانچوے امام کے پاس اور کہتے ہیں مولا اپنی دادی زہرہ کے بارے میں کوئی ایسی فضیلت سنائیے تاکہ آپ کے شیعہ جھوم اٹھے آپ کے شیعہ جھوم اٹھے پانچوے امام نے فرمایا جابر سنو جب محشر کا میدان بپا ہوگا سارے انبیاء کھڑے ہوں گے سارے رسول کھڑے ہوں گے جن کھڑے ہوں گے انسان کھڑے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی اے نا فاطمہ اے نا فاطمہ فاطمہ تم کہاں ہو فاطمہ کی آواز آئے گی پروردگار میں یہی ہوں توجہ کیجئے گا ایک مرتبہ آواز خود آئے گی فاطمہ محشر کے میدان میں آؤ فاطمہ محشر کے میدان میں آؤ اور اس کے بعد ایک آواز آئے گی اے اہلِ محشار اپنی نظروں کو جھکا لو اس لیے کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے رسول کی بیٹی آ رہی ہے توجہ کیجئے گا کیسے آئے گی فاطمہ کی سواری ایک ہزار فرشتے آگے ہوں گے ایک ہزار فرشتے پیچھے ہوں گے ایک ہزار فرشتے دائیں ہوں گے ایک ہزار فرشتے بائیں ہوں گے ایک ہزار فرشتے شہزادی کے محفل کو اٹھائے ہوئے ہوں گے نور نور ہوگا نور ہی نور ہوگا فاطمہ کی سواری آئے گی کسی نبی کی جررت نہیں ہوگی کہ آنکھ اٹھا کے دیکھے کسی رسول کی جررت نہیں ہوگی کہ آنکھیں اٹھا کے دیکھے کہ اپنی نظروں کو نیوچے کر لو اس لیے کہ بنت رسول آ رہی ہے جب بنت رسول محشر کے میدان میں آ جائے گی تو اللہ کی آواز آئے گی یا فاطمہ فدخلی جنتی فاطمہ جنت میں داخل ہو جاؤ فاطمہ زہرہ جنت کے قریب جائے گی اور جانے کے بعد کہے گی پروردگار میں جنت میں نہیں جاؤں گی کہ کیوں رسول کی بیٹی کہ جب تک میرے چہنے والے نہیں جائیں گے توجہ کہجے گا جب تک میرے چہنے والے نہیں جائیں گے ایک مرتبہ اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ تمہیں اختیار ہے اہلِ محشر میں جس کو چاہو چل لو اب آگے کا جملہ سن کے چھاں موش نہ رہیے گا فاطمہ زہرہ کا نور اٹھے گا اور اہلِ محشر میں چاہنے والوں کو ایسے چونے گا جیسے کوئی پرندہ اچھے دانوں کو چنتا ہے خراب دانوں کو چھوڑ دیتا ہے سلمات پڑے محمد والے محمد ایسے چونے گی شہزادی شہزادی ایسے چونے گی اور جب چن لے گی تو یہ جو چاہنے والے ہیں جن کو چنے گی اللہ کہہ گا جاؤ رسول کی بیٹی ان کو بھی جنت ملے جاؤ ان کو بھی جنت ملے جاؤ تو جسے فاطمہ چنے گی وہ کہیں گے اب آرہ آپ کے لئے کام کا جملہ وہ کہیں گے شہزادی ہم نے آپ کی محبت پر زندگی گزاری ہے ہم نے آپ کی محبت پر زندگی گزاری ہے اور فرمائے میں ہی طرف دیکھیں ہم نے آپ کی محبت پر زندگی گزاری ہے ہمیں بھی اختیار دلائیے کہ ہم اپنے چاہنے والوں کو چنے تمہیں جو کیجئے گا ہمیں بھی اختیار دلائیے محشر کے میدان میں کہ ہم بھی چاہنے والوں کو چنے اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ ان کو بھی اجازت ہے کہ یہ بھی اہل محشر میں کسی کو چن لیں لیکن ایک شرط ہے تبجھو کیجئے گا ایک شرط ہے پروردگار شرط کیا ہوگی کہ اسے چنا جائے گا جس نے فاطمہ کا ذکر کیا ہو جس نے فاطمہ کے نام پہ پانی پلایا ہو جس نے فاطمہ کے نام پہ کھانا کھلایا ہو جس نے فاطمہ کے نام پہ کسی غریب کو کپلا دیا ہو تو اب بھی سمجھ میں نہیں آیا کتنا بلا سواب ہے ذکر زہرہ کرنا اور جنت میں وہی جائے گا جو ذکر زہرہ کرتا ہو سلام آدبر محمد صدای چیزے منہ پہ کھانا می سکاہ کھاپ ہے خوپ فاطمہ ہاں کیا ہو سی ملکہ کیا ہو سی ملکہ کیا ہو سی ملکہ کیاanha لبائی کیا زہرہ مالی آری نصر جو کیا آپ نے جو فاطمہ کے نام پہ کسی کو کھانا کھلائے گا جو فاطمہ کا ذکر کرے گا جو فاطمہ کے نام پہ کسی کو ایک گلاس پانی پلائے گا اور کیا ہے شہزادی کا لقب رازیت المرضیہ کسے کہتے ہیں رازی اور کسے کہتے ہیں مرضیہ رازی رازیہ جو اللہ کی رضا پہ رازی ہو جائے جو کہے گا رہے وہی تو رضی اللہ ہوتا ہے دیکھئے اللہ کی مرضی پہ تو سب رازی ہو جاتے ہیں اور نہ بھی ہو تو اللہ کا کیا بھی گٹ رہا ہے نہ ہو تو مرضی اللہ کی وحدانیت پہ فرق آئے گا قبلہ ہونا پڑے گا آپ کو مجبوراً اللہ سے رازی کمال یہ ہے کہ جس سے اللہ رازی ہو جائے ساری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ اللہ ہم سے رازی ہو جائے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں آل محمد سے رازی ہو جاؤ فاطمہ سے خدا بھی رازی ہے اور ہو کیوں نہ جس کے بیٹے کی شان میں قرآن کی آیت آ جائے یا آیت نفس المطمئن نفس مطمئن زہرہ کا بیٹا ہے تو ہے کوئی کائنات میں ایسا دعویٰ ہے کسی کے پاس میری پڑھی ہوئی نماز قبول میرا رکھا ہوا روزہ قبول میرا کیا ہوا حج قبول ہے آپ کے پاس دلیل لیکن آل محمد کے پاس دلیل ہے آل محمد ایسی نماز ہی نہیں پڑھتے جس سے اللہ رازی نہ ہو آل محمد ایسا روزہ ہی نہیں رکھتے جو اللہ قبول نہ کرے جی جی اس لیے بتاؤں رازی ہونے کی دلیل کیا ہے علی نے نماز پڑھی حالت رکو میں زکاة دی رازی ہونے کی دلیل آیا تھا گئی آل محمد نے روزہ رکھے منت کے روٹیا فقیروں کو دے دی اللہ کی آواز آئی ہم راضی ہو گئے سورہ تہر نازل کر دیا یہ ہے علامت رازی ہونے کی اللہ کی تو دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے لیکن آل محمد کے ہر عمل سے اللہ راضی ہے زہرہ کو راضی کر لو جنت مل جائے گی ہم مجلسے جنت کے لالچ میں نہیں کرتے خوشنود یہ زہرہ میں کرتے کہ زہرہ راضی ہو جائے اس لئے کہ ہمیں پتا ہے کہ جس سے زہرہ راضی ہو جائے گی اس سے اللہ راضی ہو جائے گا جنت کے لالچ میں تھوڑے ہی جنت کی کیا حقیقت ہے میں پتا ہے نا آپ کو جنت کی دلیل دی اس لئے ایک روز سلمان مسجد میں بیٹھے تھے اصحاب تشریف فرما تھے نبی ممبر پہ تھے سلمان کی طرف اشارہ کر کے نبی نے فرمایا سلمان تم اور فضہ کو جنت مبارک ہو جیسے سلمان نے یہ سنا مسجد کو چھوڑا در سیدہ پہ آیا دقل باپ کیا اندر سے آواز آئی کیوں آئے ہو سلمان یہ نہیں پوچھا کون ہو آہستہ سے سنیے یہ نہیں پوچھا فضہ نے کون ہو یہ پوچھنا کہ کیوں آئے ہو اس کا مطلب فضہ بھی جانتی ہے کہ دروازے پہ کون ہے یہ پوچھا کیوں آئے ہو سلمان کے در فضہ مبارک ہو کہ کیا ہوا کہ فضہ نبی نے فرمایا ہے کہ تم اور ہم جنت میں جائیں گے تمہیں جنت مبارک ہو جناب فضہ کا جواب سنیے جناب فضہ کہتی ہے سلمان جنت تمہیں مبارک ہو میں تو رہتی ہوں جنت میں میں تو رہتی ہوں جنت میں کیا کہہ دیا شہزادی آپ نے میں تو رہتی ہوں جنت میں اور فضہ بھی شہزادی کی کنیز ہے جہاں سورہ دہر میں پنجتن پاک کی روٹیا گئی ہے وہاں فضہ کے حصے کی بھی روٹی گئی ہے اس لیے کہ جو بھی سوال کیا ہے جناب فضہ سے چوبیس سال میں جناب فضہ نے قرآن سے جواب دیا ہے اچھا یہ فضہ کوئی غریب نہیں تھی حبش کی ملکہ تھی غلام تھے کنیزے تھی سپاہی تھے میں کہوں گا فضہ اپنے ملکی باشاہ چھوڑ کر توجہ کیجئے گا یہاں در آل محمد پہ غلام بن گئی کنیز بن گئی تو اپنے ملک کی تھی تیرے یہاں لنگر لگا رہتا تھا لوگ کھانا کھاتے تھے تم سب کو دیتی رہتی تھی اور یہاں در سیدہ پہ آکے میں اپنے ملک کی باشاہ تھی ملکہ تھی لیکن فرق یہ ہے کہ جب میں اپنے ملک کی باشاہ تھی تو زمین والوں کو دیتی تھی جب سے زہرہ کی کنیز ہوئی ہے زمین والوں کو نہیں آسمان والوں کی بھو دیتی ہوں سلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کہا سلمان جنت تمہیں مبارک ہو میں تو رہتی ہوں جنت میں شاہدادی نے کیا کہہ دیا میں تو رہتی ہوں جنت میں آپ کے ذہن الجیں گے رہتی ہوں جنت میں جنت کہا یہ گھر کہا جی زہرہ کا گھر کہا جنت کہا اب بھی یقین نہیں آیا کہ فضا کا جملہ صحیح ہے میں تو رہتی ہوں جنت میں ہم جہاں جنت کا کھانا آ جائے جہاں جنت کے کپڑے آ جائے جنت کا سامان ہر کسی کے لیے نہیں جاتا جو جنت کا سردار ہوتا ہے اسی کے لیے آتا ہے بی بی کے نام پہ سلمان بھیجے بلندہ دیکھیں حدیثِ قصہ کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے جی حدیثِ قصہ کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے جبریل نے کیا کہا یا رب من تحت القصہ چادر کے نیچے کون ہے جبریل تو جانتا ہے یہ اس لیے کہ اس نے کبھی جھولا جھولایا ہے کبھی چکی چلائی ہے کبھی لباس لے کے آیا ہے جبریل تم کیا کہے جانتے نہیں ہیں چادر کے نیچے کون ہے دیکھیں کبھی کچھ سوال دوسروں کو بتانے کے لیے کیے جاتے ہیں جبریل کی آواز آئی میں تو جانتا ہوں اور دیکھو میں نے ان کے الگ الگ نور کو دیکھا ہے جب یہ ایک جنگہ جمعہ ہو پاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچان پاتا چادر کے نیچے کون ہے لوگ کہتے ہیں کیا بڑی فقر کی بات ہے کیا شرف کی بات ہے ایک چادر تنی اس کے لیچے پنجے تن بیٹھے بیٹی بیٹھی باپ بیٹھا نواسے بیٹھے داماد بیٹھا کون سا فقر ہے ہم بھی جا سکتے تھے اگر ہوتے چلے جاتے کسی نے روکا تھا ہم جب نوری مخلوق جبریل کی ہمت نہیں ہے کہ چادر میں چلا جا جب پھر بیٹھی ہے فرما بردار بیٹھی ہے امی سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں بھی داخل ہو جاؤں چادر کے نیچے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا یا امی سلمہ انتی علل خیر تو خیر پر تو ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتے میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ سے منصوب ہے بلالیجئے چادر کے نیچے کہا نہیں اس رسول نے یہ جملہ کہہ کے بتایا خیر اور ہوتا ہے اہلِ بیت میں شریک ہونا اور ہوتا ہے کہا یا امی سلمہ انتی علل خیر تو خیر پر تو ہے لیکن چادر کے نیچے اما جب آہستہ سے سنیے گا زور سے بولیے گا اما جب فرما بردار اہلِ بیت میں شریک نہیں ہو سکتی تو نافرمان کیسے اہلِ بیت میں آ جائے گی بوادِ بردار اہلِ بیت میں آ جائے گا کیا؟ یا رسول اللہ بلا لیجئے نا کہ نہیں بلا تو لیتا لیکن شرط ہی کچھ ایسی اللہ نے رکھی تھی چادر کے نیچے آنے کے لیے میرا ہی جملہ کسی اور کا نہیں ہے شرط ہی اللہ نے ایسی رکھی تھی چادر کے نیچے آنے کے لیے دیکھئے جہاں چادر کے نیچے آنے کے لیے طہارت کی شرط تھی جہاں نبوت کی شرط تھی جہاں امامت کی شرط تھی جہاں ولایت کی شرط تھی ایک اور شرط تھی کہ چادر کے نیچے وہ ہی آئے گا شاید یہی آخری جملہ ہوگا فضائل کا اگر آپ نے سن لیا ایک شرط اور اللہ نے رکھی تھی کہ چادر کے نیچے وہ ہی آئے گا جو سردار ہوگا جب ہم نے پنجتن کو دیکھا تو محمد نبیوں کا سردار علی ولیوں کا سردار فاطمہ عورتوں کی سردار حسن حسین جوانان جنت کے سردار جبریل ملائکہ کا سردار ہم جو اپنے قبیلوں کے سردار نہ بن سکے وہ چادر کے نیچے کیسے آ سکتے ہیں چادر کے نیچے وہ ہی جائے گا جو سردار ہوگا محمد نبیوں کا سردار فاطمہ عورتوں کی سردار علی امامت اور ولیوں کا سردار حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے جناب مریم کے لئے آیا ہے مریم کے لئے آیا ہے سیدت العیسائل عالمین مریم کو کہا گیا ہے کہ مریم عورتوں کی سردار ہے کسی نے کہا یا رسول اللہ مریم بھی عورتوں کی سردار ہے نبی نے کہا مریم بھی عورتوں کی سردار ہے لیکن میری بیٹی فاطمہ کی سرداری میں اور مریم میں فرق ہے اس لیے کہ مریم اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہے میری بیٹی فاطمہ من الاولین والآخرین شروع سے لے کے قیامت تک جتنی عورتیں آئے گی ان سب کی سردار فاطمہ ہے اس میں مریم بھی شامل ہے اس میں ہوا بھی شامل ہے اس میں حاجرہ بھی شامل ہے اس میں آسیہ بھی شامل ہے من الولین ابنتی فاطمہ سیدت و نسائی العالمین من الولین والآخرین میری بیٹی فاطمہ ابتدا سے لے کر اور آخر تک عورتوں کی سردار ہے پوچھا باپ نے بیٹی سے سوال کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ عورت اللہ سے قریب کب ہوتی ہے کیا جواب آئے گا آپ کے ذہن میں زیادہ عبادت کرے زیادہ روزے رکھے زیادہ حج کرے زیادہ سجدے کرے سوچئے اپنے ذہن میں عورت اللہ سے قریب کب ہوتی ہے دنیا کا ہر ذہن یہی جواب دے گا جو سب سے زیادہ زیادہ ہو جو عبادت کرے لیکن نئی فاطمہ نے کیا جواب دیا کہا بابا جو اپنے گھر والوں کی خدمت کرے وہ عورت اللہ سے قریب ہوتی ہے سلامات پڑے محمد والے محمد اور دیکھئے شہزادی زہرہ کی عصمت کیا ہے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں سائل آیا سائل آیا کہنے لگا یا نبی اللہ میں بھوکا یا نبی اللہ مجھے لباس چاہیے نبی نے صاحب کی طرف اشارہ کیا کوئی ہے جو اس کی بھوک مٹائے کوئی ہے جو اس کو لباس دے کوئی آواز نہیں آئی کسی کی کوئی آواز نہیں آئی نبی نے کہا سلمان جاؤ سائل کو در زہرہ پہ لے کے جاؤ سلمان سائل کو در زہرہ پہ لے کے عظمت فاطمہ زہرہ کو سنیے انشاءاللہ مجھے بھی ہو جائیں گے سلمان سائل کو لے کے در زہرہ پہ پہنچے جیسے در زہرہ پہ آئے دقل باب کیا فضہ نے پوچھا کیا ہے کہ شہزادی سے کہو آپ کے بابا نے ایک سائل کو بیچا ہے جیسے ہی شہزادی نے سنا سوچنے لگی میرے باو کا تو معلوم ہے کہ تین دن میں گھر سے چولا نہیں جلا ہسنین بھوکے ہیں کہ آپ کے بابا نے سائل کو بیچا ہے شہزادی نے خجرے میں گئی اور اپنی چادر کو لپیٹ کر فضہ کو دیا فضہ جاؤ سائل سے کہو سلمان کو دے دو یہ چادر کسی دکان پر رہن رکھے تمہیں جو ملے اپنی بھوک بھی مٹالو اپنا لباس پھلے سائل چادر کو لے کے آیا یہودی کی دکان پر پہنچا یہودی سے کہا اس کو رہن رکھ لو کہا کس کی چادر ہے کہا رسول کی بیٹی کی چادر ہے جیسے یہودی نے سنا دل میں خیال کیا اچھا وہ رسول کائنات کا مختار اللہ نے جس کے صدقے میں کائنات اس کی بیٹی کی چادر ہے تو یہودی کے ذہن میں آیا بڑی قیمتی چادر ہوگی سائل کو دے دیئے درہم سائل درہم لے کے چلا گیا چادر کو لیا اندر ہجرے میں آیا اور خوشی کے عالم میں کھولنے لگا کہ بڑی قیمتی چادر ہوگی بڑے ہیرے لگے ہوں گے بڑے جوارات لگے ہوں گے اب جو چادر کھولی تو رونے لگا کیا دیکھا زہرہ کی چادر میں کھجور کے پتوں کے پیمند لگے ہوئے ہیں چادر کو دیکھ کے رونے لگا روتا ہوا چادر کو لپیٹا مسجد نبوی میں آیا اور سلام کیا نبی کو نبی سے کہنے لگا یا نبی اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے کہ کیا ہوا بتاتو کہ میں تو سوچتا تھا آپ کائنات کے مختار ہے لیکن آپ کے بچے اس طرح زندگی گزارتے ہیں اما فاطمہ تو فاطمہ فاطمہ کی چادر کلمہ پڑھوا دیتی ہے اجلکم الزہرہ ہاں زہدارو بڑی مسیبتیں ہیں شہزادی زہرہ کی بڑی مسیبتیں ہیں اس لیے بڑی مسیبتیں ہیں کہ شہزادی زہرہ کو نوحہ پڑھنا پڑھا مرسیہ پڑھنا پڑھا سبت علیہ مسائب الوالنہ اے بابا اگر یہ مسیبتیں دنوں پہ پڑھتی تو مثل سیاہ راتوں کے ہو جاتی ازادارو ازادارو آج مظلوم ماں کا پرسہ مظلوم بیٹے کو دینا ہے زہرہ کی مجلسیں رونے میں شرمایہ مت کرو اس لیے اس لیے کہ حسین کی ماں حسین کی ماں پہلو کو پکڑ کے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو پکڑ کے ہر مجلس میں چلی جاتی ہے رومال پھیلا کر کہتی ہے لاؤ میرے حسین کے ازادارو میرے رومال میں حسین کے آسو دے دو اس لیے کہ تمہارے آسو میرے حسین کے زخموں کا مرہم بنتی ہے ذرا مجھے سوچ کے بتائیے اگر کسی انسان کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے ایک ہڈی ٹوٹ جائے تو راتوں کو نین نہیں آتی ہے ارے رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے ازادارو پسلیوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب سانس آتا ہے تو درد ہوتا ہے ارے فاطمہ نے یہ یہ دن کیسے گزارے ہوں گے فضہ دیکھ کے چیخ مار کے کہتی ہے شہزادی آپ کو ساز نہیں لیا جاتا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ شرمایہ مت کرو سیدہ کے مسائب ازادارو شرمایہ مت کرو سیدہ کے مسائب پسلیاں ٹوٹ گئی پہلوں شکستہ ہو گیا لیکن اسی عالم میں اسی عالم میں سیدہ گھر کا سارا کام کر رہی ہے ازادارو فضہ سے کہتی ہے فضہ گھر کا آدھا کام تم کرنا آدھا میں کروں گی ازادارو ایک مرتبہ جب سیدہ کو نظر آیا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گی تو مولا علی کو بولایا یا علی میرے قریب بیٹھ جاؤ یا علی میں کچھ وسیعتیں کرنا چاہتی ہوں علی رو کے کہتے ہیں رسول کی بیٹی کیا وسیعتیں فرمائے ازادارو فاطمہ کہتی ہے یا علی مجھے غسل رات میں دے دینا یا علی مجھے کفن رات میں پہنانا میری میت کو رات میں اٹھانا ازادارو میرے مولا نہ سمجھ پائے حالکہ امام تھے کہ فاطمہ ساری وسیعت رات کے لیے کیوں کر رہی ہے ازادارو اسما کو بلایا بلا کے کہتی اسما تجھے تو معلوم ہے میرا حسین کتنا پیارا ہے چکی آپی اس کے پالا ہے اے اسما مجھے معلوم ہے کہ اب زندہ نہیں رہ پاؤں گی اسما میں حجرے میں جاتی ہوں ارے جب تک تصویر و تحلیل کی آواز آئے اسما سمجھ لینا اسما سمجھ لینا ازادارو اسما سمجھ لینا میں زندہ ہوں لیکن اسما اسما جب میرے بیٹے گھر آئے میرے بیٹوں کو میرے مرنے کی خبر مت دینا پہلے حسن حسین کو کھانا کھلا دینا ازادارو ایک مرتبہ تصویر و تحلیل کی آواز بند ہوئی اسما دوڑ کے حجرے میں گئی سر کو پیٹ کے گہتی ہے آئے میری شہزادی دنیا سے رخصد ہو گئی آئے میری شہزادی دنیا سے رخصد ہو گئی ازادارو حسنین دوڑیا ہوئے آئے اسما نے دامن کو پکڑ لیا اے حسنین کہا جا رہے ہو اے اسما ہماری امہ کہاں ہے ازادارو اسما کہتی ہے اے حسنین پہلے کھانا تناول فرمالو بعد میں امہ سے ملا حسنین تڑپ گئے اسما کیسی باتیں کرتی ہو کیا تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بنا کھانا کھایا ہے ہم نے اپنی ماں کے بنا کبھی کھانا کھایا ہے حسنین حجرے میں پہنچے کیا دیکھا فاطمہ دنیا سے رخصد ہو گئی روتے ہوئے مسجد میں پہنچے بابا امہ چلی گئی علی روتے ہوئے علی روتے ہوئے گھر میں آئے ازادارو وہ وقت آیا وہ وقت آیا کہ جب شب داخل ہوئی مولا علی شہزادی کی وسیعت پہ عمل کرنے جا رہے ہیں شب داخل ہوئی ازادارو مولا علی نے غسل کے لیے شہزادی کے جنازے کو تخت پہ لٹایا غسل دینا شروع کیا زینب بھی پاس کھڑی ہے بار بار بابا کی ایک حرکت کو دیکھ رہی ہے ازادارو برداشت کر پائیں گے آپ زینب کو جب برداشت نہ ہوا اور سمجھ نہ آیا بابا سے رو کے کہتی ہے میرے بابا میرے بابا یہ بتائیے غسل کے وقت بھی میری امہ کا ہاتھ سیدھا کیوں نہیں ہوتا ازادارو علی نے زینب کو سینے سے لگا لیا سنیں گے جملہ یہ کون سا ہاتھ تھا ارے جس ہاتھ پہ ظالم کا تازیہ نہ لگا اس ہاتھ سے نہ تسبیح پلہی جاتی تھی نہ سلام کیا جاتا تھا غسل دیتے دیتے علی کا ہاتھ زہرہ کی پسلیوں پہ پہنچا وہ علی جو ابھی تک نہ رویا تھا چیخ ماری چہنے والوں نے پوچھا مولا کیوں روئے کہ زہرہ اتنی غریب ہو گئے کہ پسلیاں ٹوٹ گئے پہلو شکستہ ہو گیا لیکن مجھے نہیں بتایا بس بس دو جملے اور مجلس تمام ازادارو یہ سوچ کے رویا کرو یہ رونا آخری رونا ہے اس لیے آپ کو نہیں معلوم کہ اگلے برہ زندہ رہو گئے نہیں رہو گئے ازادارو زہرہ کی میت کو کفن دیا گیا غسل دیا گیا میت کو سہنے آنگن میں رکھ دیا حضب دستور کی طرح مولا علی اپنے بچوں سے رو کے کہتے زینب اممہ کا آخری دیدار کر لے زینب روتی ہوئی اممہ کے قریب آئی ازادارو مو پہ مو رکھ دیا اے میری اممہ تیرے بغیر چین نہیں آئے گا ازادارو مولا علی نے اممہ حسن کی طرف اشارہ کیا بیٹا حسن اممہ کا آخری دیدار کر لے اممہ حسن آئے اممہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا اممہ اب ہمیں کون کھانا کھلائے گا اممہ ہمیں اب کون لباس پہ نہائے گا ازادارو تصور کرو ماں کس عظمت کا نام ہوتا ہے اور وہ بھی فاطمہ زہرہ جیسی ماں کیا ازادارو ان سے پوچھو کہ جن کی ماں مر چکی ہے ازادارو ماں ایسی محبت کا نام ہے کہ جب بیٹا بہار جاتا ہے ماں کا کلیجہ ترپ جاتا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ ازادارو امام حسن نے ماں کا دیدار کر لیا علی نے روتے ہوئے کہا بیٹی امم کلسوم تم بھی اممہ کا دیدار کر لو امم کلسوم اممہ کے قریب بھائی بین کر کے روتی رہی جب سارے بچے آگئے علی کی نظر کونے میں پہنچی کیا دیکھا سب تو آگئے لیکن حسین نہیں آئے علی نے روتے ہوئے اشارہ کیا اے میرے بیٹا حسین اے تم تو فاطمہ کے چاہتے بیٹے ہو کیا اممہ کا دیدار نہیں کروگے اممہ کا چہرہ قیامت میں نظر آئے گا حسین روتے ہوئے بابا کے قریب آئے میرے بابا مجھے یہ بتائے میری ماں افضل ہے یا مریم افضل ہے اے بابا بتائیے مولا علی نے روتے ہوئے کہا کہاں فاطمہ کہاں مریم حسین تڑپ گئے بابا اے جم مریم دنیا سے گئی تو عیسیٰ کو بلانے کے لیے تو ہاتھ نمودار ہوئے اے جب تک میری ماں مجھے ہاتھ اٹھا کے نہ بنائے گی حسین قریب نہ جائے گا ارے بندے کفن ٹوٹے تو ہاتھ نمودار ہوئے آہ میرے لال حسین میرے سینے سے لگ جا میں کہوں گا شہزادی آج مدینہ ہے حسین کو سینے سے لگا لیا کل کربلا ہوگی حسین کے سینے میں تیر لگے ہوگے فاطمہ کی صدائی میں اپنے لال کا سار اپنی گود میں لے لوں گی آہ میرے حسین تیری ماں گئے واہ مصیبتہ واہ غربتہ انہا لالہ وانہا لہا جہون ورزن بقضائے تسلیماً لے مرحی اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ یا امین والاقبات تاب بننا بینہم بالخیرات شہزادی ہم غریبوں کے آنسو قبول فرمائیے ہمارا گریہ قبول فرمائیے شہزادی ہم اس لائق تو نہیں ہیں کہ آنکھ پر رونے کا حق ادا کرسکے اے میرے اللہ تجھے زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ اس ایام فاطمہ میں ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم زہرہ سلام اللہ لے پروردگار زہرہ کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما جن کے روزگار چلنے خیر و برکت عطا فرما جو مقروض ہے کرس سے ادائیگی فرما جو مریض ان کو شفاء عطا فرما جو پردیس میں ہے ساتھ خیریت کے وطن لوٹا جو بجرم قید ہے انہ رہا فرما جہاں بھی مومنین مومنات ان کے جان و مال کے حفاظت فرما پرچم اسلام کو بلند فرما پرچم باطل کو نشت و نابود فرما مزار مقدسہ کی حفاظت فرما مرجع علماء کرام کی حفاظت فرما مومنین میں اتحاد و اتفاق فرما جو مرہوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ربنا تقبل منہ انکا انتا سمیل علیم برحمتک یا رمر راہمین صلابات اس اضائع اعلان سننیجئے اس اضائع فاطمہ میں جو بھی افراد تاؤن کے لیے ان کے لیے دعا ہے اور ان کے رزق میں برکت کے لیے دعا ہے پروردگار جس نے بھی ان مجالس میں تاؤن کیا ہے جس طریقے سے بھی ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما انہیں اہلِ بیت کی محبت پر دائم قائم رکھنا یا اللہ ہمیں خوب برکت عطا فرما تاکہ اہلِ بیت کے ذکر میں خرچ کر سکے ماتمِ حسین اور ان کا حیثالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پھر پڑھ دیجئے اور سورہ اخلاص کی تلاوت جو مرہوم دنیا سے جا چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم